میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شروع کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے خالد بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر تندستی میں ہوں تو فکر نہ کرو اللہ تعالی انہیں غنی کر دے گا اپنی فضل و کرم کے سبب اور اللہ تعالی وسے اور علم والا ہے آج کا سب سے پہرہ وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہوں جو شخص اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ پڑھے گا اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسائر اس کے حل ہو جائیں گے رزق میں وساحت پیدا ہوگی اللہ تعالی اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر اولا خیر گیرہ گیرہ مرتبہ دروت ابراہیمی پڑھیں اور اس ورد کا یعنی المالی کو بادشاہ المالی کو سو مرتبہ پڑھ کر روزانہ جو بھی کام آپ شروع کریں گے جو بھی آپ گھر کا کام باہر کا کاروباری کوئی مسئلہ گھر لینا کاروبار کا یا رزق میں برکت بڑھانے کا یہ عمل کر کے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے چالیس دن یا اکیس دن تک یہ عمل کریں گے اگر آپ کی اکیس دن تک حاجات پوری ہو جاتی ہیں جس مسئلہ کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں تو وہ آپ پھر عمل پڑھنا چھوڑ دیں اور اگر اگر آپ زیادہ بڑا اس کا اچھر چاہتے ہیں یا آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی مسئلہ نہ ہو الحمدللہ تو پھر اس کو چالیس دن تک برقرار رکھیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا خیال رکھئے گا تو ہوں میں آدھے کی گا